ہلو فرنڈز میں ہوں آئیوش اور سواگت ہے آپ کا ہمارے نئے چینل فیکٹس بینز میں کیا آپ جانتے ہو کہ ہم انسان اپنے زندگی کا ایک دیا ہی حصہ سوتے ہوئے گزارتے ہیں نیند ایک ایسی گریہ ہے جس میں ایک جیب اپنے سرکشہ کے سب سے کمزور آبستہ میں ہوتا ہے پر پھر بھی یہ کسی جیب کے وکاس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اتنی مہتوپونٹ سیڈرک اور مانسک پرکریہ جسے ہم نیند گیتے ہیں کیا اس کے بغیر کوئی انسان سات دنوں تک رہ سکتا ہے اور اگر وہ سات دنوں تک بینہ سوئے رہ بھی لے تو کیا دشا ہوگی اس انسان کی کبھی نہ کبھی آپ لوگ کو بھی کسی نہ کی فر جیسے چاہے وہ پریکشہ ہو جوب ہو یا کوئی پروجیکٹ یا کوئی بھی اور کارن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے کبھی نہ کبھی آپ بینہ سوئے رات گزارے ہو میرے ساتھ پیسہ کافی بار ہو چکا ہے اور جہاں تک میں نے جانا ہے میری لیمٹ صرف ایک ہے دو دن ہے جو مجھے ہمیشہ سوچ میں ڈال دیتی کہ ایک ہفتے بینہ سوئے رات گزار پانا آکیٹ سمبب بھی ہے لیکن آج ہم اس چیج پر گھوچ کریں گے اور جانیں گے کہ انسان کی اصل سیما آگر ہے کیا اور اس سیما کی گوھر بڑھتے وقت اسے کیا کیا بہت نہ پڑ سکتا ہے میرا مطلب ہم جانیں گے کہ سات دنوں تک لگاتا نہ سونے پر دن بر دن اس انسان کی شریر کی کیا حالت ہوتی ہے ہمارا دماغ دن بر میں بہت سارے درشتے دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے اور جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک بہت دلجس پرکریہ سے جگزرتا ہے جسے کنسولینیشن کہتے ہیں اس پرکریہ کے دوران ہماری شورٹ ٹرم میموری لانگ ٹرم میموری میں بدل جاتی ہے تو آئیے آپ جانتے ہیں کیا ہوگا اگر آپ سات دنوں تک بینہ سوئے رہتے ہیں پہلے دن سب کچھ اچھا لگتا ہے نیند نہ ملنے کا یہ کیا دو ایلکول کے پیک لگانے جیسا اثر ہوتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اگر آپ یہ ایک دن بھی بینہ سوئے رہتے ہیں تو آپ خود کو بہت خوش محسوس کر رہو گے آپ چھوٹی سے چھوٹی بات میں بے وجہ ہسنے لگو گے ایسا دراصل آپ کی دماغ میں بڑھے ہوئے ڈوپامین لیول کی وجہ سے رکھتا ہے اور آشچریہ سے جس کا کارن ہے نیند کی کمی دوسرے دن دوسرے دن اب شریر کی رکھت کوشکاؤں میں تھوڑی سے سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے تھوڑی کجلیا ایریٹیشن محسوس ہوتی ہے اگر یہ سمٹم سروکا نہ جائے تو انسان کو کارڈیو ایکسولر پروپلمز یعنی ریدے سمبندی بیماری ہو سکتی ہے اور اسی وجہ سے شریر کا بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ آنکھیں گلتیاں کرنے لگتی ہے نظر میں مایکروسکوپک ڈیوییشنز ہونے لگتے ہیں اور ٹھیک سے انسان فوکس نہیں کر پاتا شریر کے ایمیون سسٹم پر بھی برا سن پڑھنے لگتا ہے اور اسی وجہ سے شریر خطرے کو بھاک لیتا ہے اور اولٹیوں کے روپ میں جیتاونی زنکیت کرتا ہے تیسرا دن اپنی اندہ ملنے کے تیسرے دن دوسروں کے لیے پتہ لگانا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ پیڑیت کے ساتھ کس تو گڑھ بڑھ چل رہی ہے کیونکہ دماغ شریر کے ساتھ کوڈینیٹ نہیں کر پاتا اور اس وجہ سے ہاتھ اور آنکھ بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتے اور دوسری طرف پیڑیت بھی بے وجہ ایموشنل یعنی جذباتی ہونے لگتا ہے اس کا فوکس کسی بھی چیز پر نہیں پڑے گا اور بہت چڑ چڑ ہاتھ محسوس ہوگی کوئی بھی نردائیں لینے میں آدھک پریکشانی ہوگی ساتھ ہی ساتھ اس سٹیج پر آنکھیں سوچنے بھی لگتی اور شریر میں بہتی تیجی سے درد ہونے لگتا ہے اب شریر کی سین شکتی اتنی کم ہو گئی ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا وائرس بھی گھا تک ثابت ہو سکتا ہے اس سمیں لگی ہوئی چھوٹ کو بھی ٹھیک ہونے میں کافی سمیں لگ جاتا ہے کیونکہ ہیلنگ کے پرکریہ بھی کافی سلو ہو جاتی ہے چوتھے دن اب فرنس چوتھے دن کچھ عجیب سی چیزیں ہونے لگتی ہے انسان ہیلویسینیشن کی کنڈیشن میں پہنچ جاتا ہے شریر نین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مایکرو سلیپ لینے لگتا ہے مایکرو سلیپ شریر کی وہیں عوستہ ہوتی ہے جس میں انسان کی آنکھیں تو کھلی رہتی ہے اور دماغ کچھ پلوں کے لیے سو جاتا ہے اور انسان کو پتا بھی نہیں چلتا میرے اوپینین میں ایک نئے ایک بار آپ سب کے ساتھ ایسا ہوا ہی ہوگا یاد آیا پڑھائی کے وقت جو انسان مایکرو سلیپ کا انوبر کر رہا ہوتا ہے اسے یہ پتا نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اس کنڈیشن میں انسان کی سونے کے اچھا کھانے کے اچھا سے بھی ادھیک پربل ہو جاتی ہے انسان بھلی خود سونا نہ بھی چاہے اور پھر بھی دماغ خود کو سونے کے لیے رازی کر ہی لیتا ہے انسان نیند کے لیے ایک طرح سے تڑپنے لگتا ہے پانچوہ دن پانچوہ دن تک پیڑیت کی گہرائی میں سوچنے کے شمطہ اور اس کے لیے ایک طرح سے خطہ مہی ہو جاتی ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے نیڑنے لہنے میں بھی اسمرت ہوتا ہے فوکس شفٹ کرنے میں پریشانی ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ پاس کی چیز دیکھنے کے بعد دور کی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کو دکت محسوس ہوتی ہے ایمنیٹی یعنی سہین شکتی بھی all time lowest پر رہتی ہے شریر کا درد بھی صرف اور صرف بڑھتے ہی رہتا ہے اور عجیب سے عجیب درشت دیکھنے لگتے ہیں شریر بیٹ بیٹ میں ریم سلیپ یعنی rapid eye movement sleep کی عوستہ میں چلا جاتا ہے ریم سلیپ انسان کی وہ عوستہ ہوتی ہے جس میں شریر سپنے دیکھتا ہے اور اسی دوران برین بہت ایکٹیو ہوتا ہے لیکن ماس پیش ہے ڈیلی رہتی ہے ایک پوری رات سوتے وقت ہم لگ بک پانچ بار ریم اور نو بار نون ریم سلیپ کے بیچ آتے جاتے رہتے ہیں اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ نورمالی ایک رات میں ہم لگ بک دو گھنٹے میں ایک سے دو میٹ کے لیے جاگتے ہیں اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتا بھی نہیں چلتا لیکن کبھی کبھی اتنا ضرور یاد رہتا ہے کہ ہمیں گھبرات ہو رہی تھی یا پھر باہر شور شروع ہو رہا تھا چھٹوے دن چھ دن تک جگہ رہنے کے بعد انسان لوس آف ریالیٹی جو کہ سائیکوسس کا ایک وشیش لکشن ہے اس حد تک پہنچ جاتا ہے جس میں انسان باسطوکتہ سے بلکل ہٹ کر سوچنے لگے گا اور اس کا بھیوار بھی کسی بھرمی جینے جیسا ہوگا یہ ہے عوستہ ایسی ہوتی جس میں انسان پوری طرح کے صحیح الوسینیٹ یعنی بھرمی جینے لگتا ہے ساتھوہ دن ساتھوے دن تک پہنچتے پہنچتے لانگ ٹرم میموری کا کام کرنے میں دکت ہونے لگتی ہے اور یہاں تک کی بوڈی میں سیلس بننے کی پرکریہ بھی دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہے اور اسی لئے جنہیں انسومنیا یعنی ناسونے کی بیماری ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے دا مشینیس مووی میں دیکھا ہی ہوگا بے شریر سے ایبنورملی بہت تربل ہو جاتے ہیں اتنے کی اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ساری اڈیاں دکھنے لگے گی اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے بتایا گیا سب اسم ٹمس پہاڑ کی چوٹی پر ہوتے ہیں تو آپ کو پتا چلی ہی گیا ہوا کہ اگر ایک انسان ساتھ دن ادھگ نہ سوئے تو آخر کیا ہوگا اس کے ساتھ دوستو اگر آپ ایسی مزیدار ویڈیوز اور دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور سے ضرور کریں